رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحیل اغتتا من لسانی افضل قولی استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی نومن الخائفین وننجد صالحین ویرفع المستدعفین ویضع المستدبرین ویحلکو ملوک ویستخلفو آخرین والحمدللہ اللہی جعلنا من المتمسکین بہلائیت علی ابن امی طالب والحمدللہ اللہی جعلنا من الباکین على سید شہدہ و اولاده و اصحابه اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی عبداللہ و رسوله و حبیبه و نجیبه و حافظ سره و مبلغه رسالاته مولانا و مولا الکون انجد دل حسن والفزائیم حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع قلوبنا انشاءاللہ اللذی سمی فی الآفاق احمد و فی الارضینا فی ابل قاسم محمد وعلا اہل ریتہ الاتیابینا ادخارینا محسومین مغلومین ملتخبین المكرمین و لعنط اللہ علی اہدارهم اجمعین من يوم ظلمهم الى قیام يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا صدق اللہ العلي العظیم جس نے بنا عمل کے بطائی ہے زندگی جس نے بنا عمل کے بطائی ہے زندگی خود اپنے آپ اس نے گمائی ہے زندگی دینا ہے سانس سانس کا اللہ کو حساب دینا ہے سانس سانس کا اللہ کو حساب یہ سوچ کر جیو کے پرائی ہے زندگی توہین زندگی تھی جہاں ایک سانس بھی ہر کو وہاں سے کھینچ کے لائی ہے زندگی باقی نہیں گناہ کا حلکا سا ایک نشان ہر نے عمل سے ایسے سجائی ہے زندگی ہر نے عمل سے ایسے سجائی ہے زندگی کربو بلا کے دشت میں زہرہ کے لالنے بویا ہے خون اور اگائی ہے زندگی بویا ہے خون اور اگائی ہے زندگی بیعت کی لاش دیکھنے دربارے شام تک بیعت کی لاش دیکھنے دربارے شام تک چڑھ کر سنا کی نوپہ آئی ہے زندگی بلندہ ورمسلوات پڑے مکمل محطم قابل قدر علماء اکرام اور مومنین اکرام محترم رضا سرسوی صاحب کے اشعار سے مجلس کا آغاز کیا عجزان محترم قرآن مجید بھار بھار انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے قرآن مجید پر ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو نوکہ نیزہ پر بلند کر دیا جائے قرآن مجید پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا جائے اگر انسان قرآن کو اپنی زندگی سے الگ کرتا ہے تو پھر نوکہ نیزہ پر بلند کرنے کی نوبت آتی ہے قرآن مجید صرف مرہمین کے عیسال سواب کے لیے نہیں ہے اس سے بھی ایک بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب قرآن مجید مرہم کے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے تو کیا زندگی کی ہدایت نہیں کر سکتا سورہ اعلیٰ قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود سورہ سب کے حکم ربی کا اعلیٰ نماز ایدائی میں آپ اسے سنتے ہیں اس سورے کی آیت نمبر سولہ اور سترہ کا انتخاب کیا ہے مختصر سی مجلس کے لیے خدا وند علم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے بل تو اثرون الحیات الدنیا تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترتیب اثر دیتے ہو علماء اکرام موجود ہیں تو اثرون اثر یو اثرو ایسار یعنی آخرت کو دنیا کے لیے پربان کر دینا خدا وند علم ارشاد فرما رہا ہے بل تو اثرون الحیات الدنیا تم دنیا کی خاطر آخرت کی زندگی کو برباد کر دیتے ہو درحالی کے آخرت کی زندگی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے والآخرت خیر وآبقا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی جگہ بھی ہے انسان دنیا میں جو جیتا ہے وہ ٹیمپروری جیتا ہے دنیا کی زندگی اس کی بہت ہی مختصر اور موت کے حوالے سے مولا امام حسین علیہ السلام روزِ آشورہ فرماتے ہیں کہ موت تمہارے لیے پل ٹیمپروری زندگی سے نکل کر دائمی زندگی کی طرف جانے کے لیے اور خود یہ موت شاید کبھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو کہ لفظِ موت جو ہے یہ ہمیں خود بہت بڑا پیغام دیتا ہے لفظِ موت میں تین حرف پائے جاتے ہیں حرفِ میم واو تے موت خود ہمیں بہت بڑا درس دیتا ہے میم ہم سے کہتا ہے کہ مرنا ہے واو ہمیں پیغام دیتا ہے کہ وقت پر مرنا ہے اور تے ہمیں سکھاتا ہے کہ تیاری کر لو وقت پر مرنا ہے تیاری کر لو یہ موت کا پلاتا ہے تو انسان کی دنیاوی زندگی مختصر ہے اور ہمیشہ رہنے والی جگہ آخرت ہے لیکن یہ انسان کی غالباً انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو قربان کر دیتا جس کے نتیجے میں انسان جتنا دنیا سے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا خدا سے دور ہوتا جاتا ہے اور اگر کوئی انسان جتنا دور دنیا سے ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی خدا سے قریب ہوتا جاتا ہے حضرت ایسا نے اپنے ہماریون سے کہا کہ علیکم بے قرابت اللہ اے میرے ساتھیوں اللہ کی قربت حاصل کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ اللہ کے نزدین کھو جاؤ حواریون نے سوال کیا کئی فا یا روح اللہ اے اللہ کے نبی عیسی کیسے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں حضرت عیسی نے کہا بے حب اولیاء اللہ و بے بغض آدان اللہ اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کے فرمان بردار بندوں سے محبت کرو اور گناہگاروں سے نفرت کرو اللہ کے مخالفین کا بغض اپنے دل میں رکھو ان سے نفرت کرو کیا بے حب اولیاء اللہ و بے بغض آدان اللہ اگر یہ کیا تو انسان کو اللہ کی قربت حاصل ہو گی پھر حضرت عیسی نے پروردگار سے کہا ہے پروردگار میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایل عبد اقرب و الائی پروردگار تیرے نزدیک سب سے قریبی ترین بندہ کون ہے توجہات کو ہماری طرف رکھی پروردگار تیرے نگاہوں میں سب سے قریب ترین بندہ کون ہے آواز قدرت آئی اے عیسی اگر تم جاننا چاہتے ہو شہر کے باہر ایک خرابہ ہے ایک ویران گھر ہے ایک اجڑا مکام ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے وہاں چلے جاؤ تمہیں پتا چل جائے گا حضرت عیسی خرابے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے ایک عورت ہے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں پیروں سے بھی معذور ہے آنک بھی نہیں ہے حضرت عیسی کو حیرانی ہوئی ہے تو ایک خاتون آنک بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں لیکن زبان سے کچھ کہہ رہی ہے حضرت عیسی قریب گئے اپنے کاموں کو خریف کیا دیکھا ایک عجیب جملہ اپنی زبان سے جاری کرتی ہے کہتی پروردگار یہ سچ ہے میرے پاس پیر نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں لیکن پروردگار تیری معرفت کے لیے تُو نے مجھے دل عطا کیا ہے تیرے ذکر کے لیے تُو نے مجھے زبان دی ہے اس کے مقابلے میں میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں یہ کم ہے حضرت عیسی کو حیرانی ہوئی تاجب ہوا پھر ایک مرتبہ سلام کیا السلام علی کہ یا امت اللہ اے کنید خدا تجھ پر میرا سلام ہو خاتون نے بھی اس عورت نے بھی پلک کر جواب دیا وعلی کا سلام یا روح اللہ ویا نبی اللہ اے اللہ کے نبی تجھ پر بھی میرا سلام ہو حضرت عیسی کی حیرانی اور پڑ گئی کہا اے خاتون تیری آنچیں نہیں ہیں تُو نے کبھی مجھے دیکھا نہیں ہے اور کبھی تُو میرے ساتھ نہیں رہی کہ میرے لہجے کو سمجھ لے تُو نے یہ کیسے پہچانا کہ میں عیسی ہوں اللہ کا نبی ہوں تو شکر کے نتیجے میں اللہ کیسی طاقت اور کیسی صلاحیت دیتا ہے دنیا سے دوری کے نتیجے میں کیسی طاقت خدا بند عالم مجھے دیتا ہے کہا اے خاتون تیری آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی اور مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں اور تیرے پاس وہ قدرت اور صلاحیت بھی نہیں کہ پہلے میرے لہجے کو سنی ہو تب مجھے پہچان سکت تو نے کبھی میری آواز کو نہیں سنا پہلی بار میں سلام کر رہا ہوں تو یہ کیسے کہ رہی ہے تو خاتون نے آواز دیا اے عیسیٰ جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے اتی نے تیرے آنے کی خبر مجھے دی سلوات پڑھ محمد محمد بل تغسرون الحیات الدنیا تو کیا اللہ سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں بے بغض عادا اللہ اللہ کے مخالفین سے نفرت کر کے اللہ سے قریب ہوا جاتا آپ معصومین علیہ السلام کے اقوال و فرامین کو اٹھا کر دیکھیں جتنی تاقید ہمارے معصومین علیہ السلام نے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کی ہے اتنا اللہ کی عبادت کے لیے بھی تاقید نہیں کی ہے علماء اکرام تشریف فرمائیں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کا حکم ضرور دیا ہے اور ان کا وجود خود ہی ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے لیکن تاقید زیادہ جو انہوں نے کی ہے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے لیے کہ کسی کیوں اس لیے کہ خدا بند حالم اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کے حق کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے پیغمبر اسلام ختم الانبیاء احمد مجزمہ محمد مصفا صلی اللہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے خطبہ دیتے دیتے اچانک خطبے کو روکا اور مجمع کی طرف روک کر کہا کہ کیا تم میں سے اس وقت کوئی قبیلہ بنی نجار کا آدمی ہے اچانک خطبہ دیتے دیتے خطبے کو روک کے سوال کر رہے کیا تم میں سے کوئی قبیلہ بنی نجار کا آدمی یہاں ہے تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا تعلق قبیلہ بنی نجار سے ہے کہا کیا کل تمہارے باپ کا انتقال ہوا تھا کہا ہاں یا رسول اللہ میرے باپ کا کل انتقال ہوا تھا کہا جلدی کے پاس تمہارے باپ نے تین درہم قرض لیے ہیں اسے ادا کرو برزخ میں تمہارے باپ تڑپ رہے تین درہم کی کوئی اوقات نہیں رہتی لیکن بندوں کا وہ ایک مسلمان بھی نہیں ہے ہے نا ہے تو مذہب کے اعتبار سے یہودی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جلی جاؤ اگر تم نے دیری کی تو جب تک کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا تب تک تمہارے بابا کو عذاب چھیل نہ ہوگا انسان نیکی کر لیتا ہے نیکی کرنا نظبتا آسان ہے نیکی کو بچا کے رکھنا یہ زیادہ مسکل ہوتا ہے مثال چھوٹے بچوں اور جوانوں کے لیے فرض کریں آپ کے اکاؤنٹ میں دس ہزار روپیہ ہیں اب کوئی یہ نہ کہے کہ غازی میں دس ہزار روپے کام ہو لیتا نہیں میں مثال دے رہا ہوں پرز کریں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں دس ہزار روپیہ ہے اور ایسا سسٹم ایجاد ہو جائے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ غیبت کی تو سو روپے خود بخود کٹ ہو جائیں گے تو کیا کوئی غیبت کرے گا بتائیں کیا کوئی غیبت کرے گا سو روپے اس کی کٹ ہو جائیں گے ایک مرتبہ غیبت سے اب وہ روزانہ دس مرتبہ غیبت کرتا ہے تو ایک ہزار روپیہ ایک ہفتہ دس دن میں جو ایک مرتبہ غیبت کرے اب اس مثال کو سننے کے بات دیکھئے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اللہ سے شکایت کریں گے پروردگار ہم نے تو دنیا میں بہت ساری نیکیاں کی تھی ہم نے نماز پڑھی تھی ہم نے روزے رکھے تھے ہم نے کئی عتیم بچوں کی کچھ بھی عدا کیا ہے ہم نے لوگوں کے حقوب بھی عدا کیے ہیں لیکن آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نام عامال میں کچھ بھی نہیں ہے زیرو بیلنس ہے پروردگار یہ کیا ہو گیا ہماری نمازیں کہاں گئی ہمارے روزے کہاں گئے ہمارے حج کے عامال کہاں گئے وہ ہماری نیکیاں کی رر چلی گئی ہم نے یتیموں کی مدد کی وہ کیا ہو گئی تو آواز قدرت آئی کہ دیکھو تم نے نیکیاں تو ضرور کی لیکن نیکیوں کے بعد تم نے غیبت کی تو جس کی غیبت تم نے کی ہے تمہارے نام سارے تمہارے عامال اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں انسان دنیا میں نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کو بچانا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی انسان کرے تو وہ خدا کے نظیح محبوب ہے اس وقت تک جب تک کہ انسان غیبت نہ کرے یا کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ پھر وہ نیکی ختم ہو جائے تو بحب اولیاء اللہ اللہ سے قریب کس طریقے سے ہوا جاتا ہے اولیاء الہی سے دوستی کے نتیجے میں بندگان خاص سے خدا کے دوستی کے نتیجے میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اللہ کے مخالفین سے نفرت کے نتیجے میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے جب تک موقع ہے فرصت ہے عزیز عنہ مہترم ایک بہت بڑا ماندار بہت بڑا دولت من اس کے پاس ملک الموت آ گیا اچانک نہ ان کے آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا انسان کو بھی نہ اپنے آنے میں کوئی اختیار ہے نہ ہی اپنے جانے میں کوئی اختیار ہے حتی قرآن کی آیت کے اعتبار سے انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے وادا ہے روح روح خبز کرنی چاہی تو اس نے کہا اے ملک الموت مجھے ایک دن کی محلت دے دو صرف ایک دن کی مجھے محلت دے دو ملک الموت نے کہا امکان نہیں ہے ممکن نہیں ہے تمہارا ٹائم آ چکا ہے اب تمہیں جانا ہی ہوگا کہا میرے پاس تین لاک درہم ہیں میں وہ دینے کیلئے تیار ہوں یہ ملک الموت کو نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں راہ خدا میں خرچ کر دوں گا مجھے ایک دن کی محلت دو ملک الموت نے کہا نہیں کوئی صورت امکان نظر نہیں آتی اب تمہیں جانا ہی ہوگا کہ کی مجھے محلت دو کہ میں ایک جملہ لکھ دوں کہا ٹھیک ہے تم ایک جملہ لکھ دو تو وہ ایک جملہ لکھ سا ہے کہا کہ میں اتنی زیادہ دولت کے بعد ایک دن کو خرید نہیں سکا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ عمر نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خرید ہی جا سکتی ہے لہٰذا جب تک ہو اپنے کو موت کے لئے تیار کر لو سلام پڑھ دیں محمد عزیزان محترم مرہوم کے حسل سواب کی مدید ہے اور موت ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو اپنے شکنجے میں لے کر رہی گی موت سے فرار ممکن نہیں ہے بس انسان جب تک ہے اسے غنیمت سمجھے اور یہ بھی آپ کیوں بتاتا چلو اور کبھی آپ نے سنا ہوگا انسان کو اپنی موت کا علم نہ ہو نہ بھی انسان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے انسان کو اس بات کا علم نہ ہو نہ کہ میں کب مروں گا یہ خود اللہ کی رحمت واصعہ کی دلیل ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کیوں ایک راوی جن کا نام مفضل کس لئے عطا کیا اللہ نے پیشانی کو پھر پیشانی میں جھریاں کیوں دی یہ ساری ایک ایک چیز کی علی اس میں ہے امام نے بیان کیا ہے تو بہرحال یہ مفضل جناب مفضل سوال کرتے ہیں کہ اے فرزند رسول یبنا رسول اللہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اللہ نے تو امام نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو یہ خود بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ علم دے دیتا تو دو صورتوں سے خارج نہیں تھا معاملہ دو ہی چیزیں انسان کے لئے پیش آتی ایک یہ کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ میں بہت جلد مر جاؤں گا تو پھر اس کے لئے جینا دشوار ہو جاتا اپنی زندگی گزارنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا کہ میرا تو ٹائم بہت کم ہے میں کیا کروں پھر اسے نہ اپنی بیوی بچوں کی پرواہ رہی گی تو اس کے لئے نین چین سب ختم ہو جائے گا تو جینا دشوار ہو جائے گا یا پھر اسے یہ پتہ چلتا کہ ابھی عمر طولانی ہے طویل ہے پچاس سال سال ستر سال اور جیے گا تو پھر وہ غفلت کا شکار ہوتا کہ مجھے اتنی عمر ملی ہے تو میں جو چاہے کروں گا آخر میں توبہ کر لوں خدا تو غفور الرحیم اور غفلت سے بچانے کے لیے موت کا علم نہیں دیا ایک مرتبہ بلند دعوان میں سلوات پہل بلت اوسرون الحیات الدنیا لیکن یہ انسان کا خاصہ ہے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو قربان کر دیتا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کے لیے جبکہ انسان کو پورا علم ہے کہ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی غفلت کا شکار ہے ایک بات آخری بات ارز کر دوں آم کی خدمت میں پھر مسائل کی طرف آ جاؤ اس کے بعد بینگلور میں بھی مجلس ہے ایک چیز جو اس وقت ہمارے اور آپ کے پاس ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے ہیں کسی نے پیغمبر سے سوال کیا یا رسول اللہ انسان کے مر جانے کے بعد ایک مردے کی سب سے بڑی حسرت کیا ہوتی ہے ایک انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مردے کی سب سے بڑی آرزو اور خواہش کیا ہوتی ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو نماز جماعت کا عجر جب وہ دیکھے گا تو وہ آکر پروردگار کی بارگاہ میں کہے گا پروردگار مجھے اتنی مغلت دے دے کہ میں کسی عبادت خانے میں چلے جاؤں دو رکعہ نماز جماعت پڑھ کے واپس آ جاؤں جن کے پاس مغلت ہے وہ غفلت میں ہیں اور جن کے پاس مغلت نہیں ہے وہ مغلت کے طلب دار اچھا ایس بات اتنی تقاریر سے نمازوں کی دعوت دی جاتی ہے ہر خدوے میں نماز کے لیے کہا جاتا ہے ہر مجلس میں مجلس میں شرکت کی اور مات کی دعوت دی جاتی ہے لیکن انسان کیوں پھر بھی نمازی نہیں بنتا کیوں انسان پھر بھی مجلس وں میں نہیں آتا اس کی وجہ آپ کی نگاہوں میں کچھ بھی ہو میں ایک داستان کا سہارا لے کے بیان کر رہا ہوں دیکھئے رسک دو طرح کا ہوتا ہے ایک مادی رسک ہوتا ہے اور ایک مانوی رسک ہوتا ہے جب مجلس میں آپ آتے ہیں تو جو تبرک باہر تقسیم ہوتا ہے یہ مادی رسک ہے یہ اگر کوئی اہل سنت کا بھی آجائے اسے بھی مل جاتا ہے ایک غیر فرم کا بھی آجائے تو بھی اسے مل جاتا ہے لیکن مجلس کا ایک معنوی رسک بھی ہوتا ہے یہ ہر جی کو میسر نہیں ہوتا مجلس کا مادی تبرک کھانا کھا لینا شربت پی لینا لیکن مجلس کا معنوی تبرک یہ ہے مجلس کا معنوی تبرک ہے تو دونوں رسک میں اب ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ مرزق نا رسک واسع حلال طیبہ پروردگار تو ہمیں رسک ادا کر کیسا رسک جو وسی بھی ہو حلال بھی ہو اور پاک و پاک تیب و تاہر بھی ہو تیب قضاء کس کو کہتے ہیں آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے سنی ہوئی داستان ہے ایک خاتون نے مدینہ میں پیغمبر سے بہت اسرار کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں پیغمبر اسلام ٹالتے گئے لیکن جب وہ بہت زیادہ اسرار بڑھ گیا تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر میں آ جاؤ گا دعوت کو پیغمبر اسلام نے قبول کر لیا پیغمبر اسلام گھر میں گئے سفرہ بھی سجا دیا گیا ہے کھانا پانی جو کچھ ہو سکتا تھا اس خاتون کے ذریعے سے وہ سب اس نے سفرے میں رکھ دیا ہے پیغمبر اسلام بھی سفرے میں بیٹھے ہیں لیکن خاتون سے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا خاتون نے دست عدد کہا یا رسول اللہ آپ کی خسم اور آپ کے پروردگار کی خسم یہ کھانا بالکل حلال ہے میں نے حلال رزق آپ کے لئے تیار کیا ہے پیغمبر اسلام نے کہا اس میں کوئی شکنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ حلال ہے کہا یہ حلال ہے لیکن تیب نہیں ہے ہم پیغمبر اور اللہ کے اولیاء صرف تیب غزہ کھاتے ہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا ہے کہا کہ دیکھو جب تم کھانا بنا رہی تھی کھانا کی آواز بلند ہوئی تم نے اپنے کو آواز آزان سننے کے باوجود نماز کے لئے اپنے کو تیار نہیں کیا تو ہم یہ کھانا نہیں کھاتے تو جو مادی رسق دیتا ہے اس کے لئے بھی شرق ہے اور جو معنوی رسق دیتا ہے اس کے لئے بھی شرائط ہیں معنوی رسق دیتا ہے مجھ جیسا گناہ گار ایک طالب علم مادی رسق کے لئے شرط ہے کہ وہ اگر کسی کو کھانا کھلائے تو اس وقت تک پیغمبر یا اولیاء الہی اس کا کھانا نہیں کھاتے کہ جب تک اگر نماز سے کوئی چیز تکرا گئی تو اسے چھوڑ کے نماز کو اپنا لیا جائے اب مجھ جیسے گناہ گار طالب علم آنے والے نماز کی دعوت دیتے ہیں اور کبھی ہم خود ہی نماز جماعت میں شریک نہ ہوتے ہوئے دوسروں کو دعوت دیں گے دوسروں کو رزق دیں گے تو اس رزق کا کیا اثر ہوگا سلوات پڑھے محمد تو یہ ایک مسئلہ ہے عزیز آنے محترم برحال ایک جوان مرہوم کے عیسل سواب کی مجلس ہے میں مرہوم کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ اگر میں مجھ سے کہنے میں کوئی مبالغہ ہو جائے ممکن ہے گھر والے خاندان والے یہاں خوش ہو جائیں اگر میں جو کچھ کہوں ذرہ برابر بھی اس میں کمی رہی تو مرنے والے کو شاید اس کے عزام چھلنا مجھ میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا مرہوم ایسا تھا ویسا تھا مرہوم کی بس ایک خصوصیت یہ تھی کہ مرہوم مسلسل تلاش اور کوشش میں تھا کسی طریقے سے آخری دنوں میں اس نے اپنی بہن معزز فاطمہ سے وسیعت بھی کی ہے عجیب اس نے کہا اے بہن میں کربلا جانا چاہتا تھا تو میں نے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا تئیس ہزار روپی مرہوم نے جمع کی تھے جب وہ ڈاکٹر کے ہاتھ مایوس ہو کیا گیا تو سات محرم کی تاریخ تھی اس نے اپنی بہن کو بلایا اور کہا کہ اے میری بہن ماں باپ سے اس نے یہ بات نہیں کی شاید جانتا تھا کہ ماں باپ کو تکلیف ہوگی تو اس نے بہن سے کہا اے بہن میں کربلا تو نہیں جا سکا لیکن یہ پیسہ میں ایسے ہی رکھوں گا جب میں مر جاؤں تو پھر ان پیسوں سے مجلس کے لئے شامیانہ لگا دینا اور صبر رکھ تخصیر کر کون سی بہن یہ سننا چاہتی ہے بہن نے کہا اے وفا باز زیادہ مذاق نہ کر یہ اچھی بات نہیں لیکن اس کی یہ بات سچ نہیں ترحال جوان بیتا اگر کربلا کا کڑیا جوان اکبر کا سہارہ ہمارے پاس نہ ہوتا ہمارا یہ عام طور سے یہ ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کسی کی موت کے بعد جتنا زیادہ وقت گزرتا جاتا ہے اتنا زیادہ بھلا دیا جاتا ہے غم اس کا کم ہو جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے لیکن رسول کی رہلت کے بعد امام حسین کا غم جتنا فاصلہ بڑھتا گیا اتنا زیادہ ہوتا گیا لیکن رہے اتفال بنی حاشم برابر کا بھئیہ سے نہ اٹھے گا لاشا ہے برابر کا بھئیہ سے نہ اٹھے گا میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھان ہوں لاشے کو لے جایا گیا یہ ہماری ماں بہنے اس بات کی تصدیق کریں گی لاشے کو خیمے میں لے جایا گیا تو بی بیو میں کوہرام بپا ہے بی بیوں میں شور و بپا ہے ساری بی بیاں رو رہی ہیں ایک مرتبہ جناب زینب نے محسوس کیا کہ ہر بی بی اکبر کے لاشے پر نظر آتی ہے لیکن ام لیلہ نظر نہیں آتی دورتی گئی کیا دیکھا کہ ایک جگہ مسلح بچھائے ہوئے ہے ام لیلہ نماز شکر ادا کر رہی ہے نماز ختم ہوئی ام لیلہ کو لایا گیا اکبر کے لاشے کے پاس بٹھایا گیا تو علامہ مرہم رضا آغا صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ لاش پر ام لیلہ آئی ہیں تو غش آنے سے پہلے ام لیلہ کے سر کے سارے بال سیاہ تھے جب غش سے افاقہ ہوا ہے تو ام لیلہ کے سارے بال سفید ہو گئے مجھے نئی معلوم ایک جوان میں دے گا غم کتنا ہوتا ہے